تو ہر چیز کا مہور کھوپا ہے اور ہو سکتا ہے میری حسر ریکھا میں میرے بھاگر ریکھانا نہیں ہوں لیکن سمائے بتا دی کب کیا ساتھ آتا ہے تو ہو سکتا ہے نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار مدیپردیش میں بچے بھی ان دنوں سی ایم سی ایم سے کم کچھ بھی کھیلنے کو راضی نہیں ہے کہتے ہیں کہ بنیں گے تو سی ایم بنیں گے ورنہ کچھ نہیں باقی سب تو ہو لیے بچوں کی ممیہ پریشان ہے کہ ان پر سی ایم بننے کا بھوت کہاں سے سوار ہو گیا لیکن اس سمائے عجب ایم پی میں ایسی ہی غزب ہوا چل رہی ہے راججے میں مکہ منتری کی کلسی تو ایسی ہو گئی ہے جیسے ستنارائن کی کتھا کا پرساد جس کو دیکھو وہی ہاتھ بڑھا کر لے لیتا ہے پی جاتا ہے چاٹ لیتا ہے اور پھر وہی ہاتھ ماتھے پر رگڑ کر آنکھ مند کر کہہ دیتا ہے اے وہ مستو مطلب ایسا ہی ہو کسی کو مکہ منتری پروجیکٹ نہیں کیا جا یہ نہیں بتا جا رہا ہے کہ پھلا مکہ منتری ہوں گے پھلا نہیں کیا جا رہا ہے اس کا مطلب بھائی لوگ خود ہی لگا لے رہے ہیں کہ اپنا ہچ ٹائم آئے گا جس گلی میں نکل جائیے اسی گلی میں مدی پردیش میں بھاجپا کا ایک نیتا مکہ منتری کی شپت لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے حسرت پالے متوالہ بنا پھر رہا ہے جیسے کی گوپال بھارگو آٹھ بار کے ویدھائک ہیں نگرپالی کا دھیکش سے لے کر نیتا پرتیپکش اور پردیش کے سب سے سینئر منتری تک کا سفر تیہ کر چکے لیکن من میں ایک کسک رہ گئی ہے کہ سی ایم نہیں بن پا ہے اس لیے ایشور کی گڑنا سے لے کر جیوتیشی کی گڑنا ہاتھ کی لکیر سے لے کر ماتھے کی لکیر تک سب دکھوائے بیٹھے ہیں بنا دو بنا دو بنا دو بنا دو ہے پربو ایم پی کا سی ایم بنا دو لیکن سوال ہے کہ کتنے سی ایم بنیں گے کوئی سیمہ ہو گیا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ بھاجپا اس سمیں ایسی ہی انہونیوں کے دور سے گزرنے لیے جس کو دل میں آتا ہے اپنے آپ کو سی ایم پروجیکٹ کر کے چل دیتا ہے اور موڈی اس بھرم میں ہیں کہ ان کے مکھڑے کے علاوہ کسی کو کسی کی صورت ہی نہیں بھاتی دیکھئے کہ ودھائک کا ٹکٹ ملنے پر ناک بہو سکوڑنے والے اندور نریش کلاکار کہلاش ویجے ورگیے راتوں رات خود کو بھاوی سی ایم کی طرح دکھانے لگے اب آگے جو ہو سو ہو لیکن فیلحال محسوس کرنے میں حرضی کیا ہے اندور والے بھی مگن ہیں کہ اپنا گایا کب سی ایم ہاؤس میں گائے گا لیکن نریندر سنگھ تومر کا کیا ہوگا انہیں تو دلی سے سب سے بڑا چہرہ بنا کر بھیجا گیا اتارا گیا ہے پرچات سمیتی کی کمان بھی سوپی گئی وہ بیٹکیں بھی اسی طرح سے لے رہے ہیں وہ تو مان کر بیٹھے ہیں کہ بھارت کے کریشی منتری کی کلسی سے اتارنے کا فیصلائی اس لیے ہوا ہے کہ انہیں مکہ منتری بننا ہے تو ان کا کیا ہوگا تو سنیے نریندر تومر کا تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن انہی کے گوالیر کے راجہ جوتی رادت کے سیندھی آٹینچن میں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا کہاں تو کمل ناتھ کے اترتے ہی سی ایم بننے کے سپنے دیکھ رہے تھے اور کہاں کاغذ کا جہاز بنا کر مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں اپنا ٹائم آئے گا بلکہ انہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ٹائم تو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آیا آنا چاہیے تھا اس کے بعد پرحلاد پٹیل بھی ترائے گھوم رہے ہیں کہ ہم تو پچھڑے ہیں کچھ لوگ 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 مانتے ہیں کچھ راجپوت تو کنفیوزن کا فائدہ بھی ملے گا کبھی ویدھان سبح کا چناؤں نہیں لڑا تو کیا ہوا تجربہ تو ہے پانچ بار کے سانسد ہیں دو دو ویبھاگوں کے منتری ہیں راجی منتری ہی سہی سنگٹھن میں بھی کام کیا ہے پرانے وفادار ہیں تو اور کیا چاہیے مکہ منتری بننے کے لیے اور بھلے ناریندر مودی خلاف لیکن نتیش کمار نے تو بتائی دیا کہ پچھڑوں کی آبادی 63% بیار میں تو ہمارا تو حق بنتا ہے نہیں نہیں میں نے ایسا پرحلاد پٹیل سوچتے ہیں پٹھان فلم میں دیپکا پادکون ناروتم مشرا کو لگ رہا ہے کہ ہم نے سیوہ میں کونسی کمی کر دی جو سی ایم پدھ کا میوہ نہیں ملے گا غریب برامن کو اتنی بھیکشا تو پارٹی کو دینی چاہیے لیکن برامن کا ذکر آیا تو پردیش ادھیاکش ویڈی شرما الگ لائن لگائے بیٹھے وشنو دت شرما کہ بھائی شیورات سنگھ چوہان کے بعد تو قائدے سے ہم ہی بچتے ہیں تو سوچنا کیا ہے سیدھے بنائی دینا لیکن شیورات سنگھ مان کہا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چار بار کے مکہ منتری جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو باقیوں کا ٹیسٹ ہی کیوں لینا ہے سیدھے بنا دو ماما کا کرتا کیوں پھارنے پر لگی ہے پارٹی بھگاوت پر اتر آئے ہیں شیورات جنتہ سے پوچھتے گھوم رہے ہیں کہ بتاؤ ہم تمہارے ماما ہیں یا نہیں بتاؤ ہم اچھے لگتے ہیں یا نہیں بتاؤ ہمارا کام اچھا لگتا ہے یا نہیں مطلب مکہ منتری نہ ہوا چورن کی پوڑیا ہو گئی ہاتھ بڑھا کر چاٹ لو اور نہ ملے تو کات لو ہسی یہ مد مدی پردیش میں مکہ منتری کی کلسی پر بھاجپا والے ایسے ہی نظر ٹھکائے بیٹھے ہیں وہ تو چناوی فسا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں تو کئی لوگ تو لڑنے سے پہلے ہی شپت لے چکے ہوتے کہ میں بھے یا پکشپات انوراگ یا دویش کے بینا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمبیدان اور ویدی کا نصار نیائے کروں گا زارہ سوچیے اتنے سارے لوگوں کے سپنے میں پلیٹا لگا کر پارٹی کتنا بڑا انیائے کرے گی ہسنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹیکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے آکرے تھی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹیکل 19 انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں آٹیکی سروانے میں کھا رہے سروان سبسکرائب اتنا سب کچھ کیا پریشان ہوتا رہا تو گروہ جی نے کہا کہ میرے جو گروہ انہوں نے کہا کہ جب اتنے پریشان ہوئے ہو تو ایک بار آپ پول لڑ جاؤ ایک بار جو بھی گروہ آدیش ہے تو نشد رکھ سے مجھے بھی لگا کہ اس بار جو چنا ہو رہے ہیں کسی کو مکمنتی پروژیکٹ نہیں کیا جا یہ نہیں بتا جا رہا ہے کہ پھلا مکمنتی ہوں گے پھلا نہیں تو جب گروہ آ گیا ہے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ گروہ کی کچھ اکچہ ہو اور ریشور کی طرف سے وہ آئی ہو بات کو بھل کر سکتا ہوں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چاہت ہو ایسا بھی نہیں ہے کوئی کیونکہ لوگ سرپنچ بننے کے لیے پریشان رہتے ہیں پارسر بننے کے لیے پریشان کرتے ہیں بھگوان نے تو مجھے سب کچھ بنایا نگر پالی کردیش بنایا اتنے سال بدائک بنایا اتنے سال منتری بنایا اور تور سب سے بڑا پت ہوتا ہے جو مکمنتری کے برابر مجھے نیتا پتیپک شبیلہ راپا پوزیشن مدتری سپا بنا دیا بغیر اس کے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت مصرکار جو بندی اس میں میں سوٹا تھا کہ شاید نیتا پتیپک بنایا ہے ایک سو آٹھ بدائکوں کا میں نیتا تھا کمال اللہ جی سو تیرہ بدائکوں کے نیتا تھے لیکن وہ سمبھونی ہو پایا تو ہر چیز کا مہوٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے میری حسط ریکھا میں میری بھاگر ریکھا میں نہیں ہوں لیکن سمائے پتا ہی کب چا کیا سا آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جید نمازی کی اس پریشن سے آپ کی آواز جو ہے تو اسے پروشن ہو جائے تو میری حسط رہی پر آپ نہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بنو سب آپ کے لئے لیکن میں ہمشہ کہتا ہوں تو برق سے جو رہے